بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں خوش رہیں اور اپنا خیال لگیں آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرنی پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو الیکٹیب کا سیمپل پیپر جو بچے گلستانی ایدب خیابان اردو پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ ہے یہ دوہزار تیس چوبیس کا سیمپل پیپر ہے آج میں اس کو پورا کراؤں گے اور سب کا جواب بھی بتاؤں گے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں پوری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اسکپ بلکل نہیں کریں اسکپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں تو اسکپ کیے بغیر آرام سے پوری ویڈیو کو دیکھیں اچھی طرح سے دیکھیں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی کام آنے والی ہے بہت ہی آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے اور آپ کے آنے والے ایکزام میں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا کیونکہ آپ کو جو کوشن کا پیٹرن ہوتا ہے اسی پیٹرن سے ہوگا اس لئے آپ اس کو ایک بار اچھی طرح ضرور دیکھیں آپ کا سوہ مارکس کا ہے اور تھری آور سے سکشن اے میں دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے زیل میں سے کسی ایک عبارت کو غور سے پڑھئے اور اس سے متعلق سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیلئے علیف ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور بعض پرس اور دادھ پردار و گیر میں مبتلا ہیں یہ اقتباس مرزا غالب کے خطوط سے لئے گئے ہیں اس میں مرزا غالب نے اپنے دوست منشی حرگوپال طفتہ کے نام خط لکھا ہے یہ جو آپ کو اقتباس لیا گیا ہے یہ مرزا غالب کے خطوط سے لئے گئے ہیں اور اس میں مرزا غالب نے اپنے دوست منشی حرگوپال طفتہ کے نام خط لکھا ہے تو اس وقت کے جو حالات تھے اسی کو انہوں نے پیش کیا اٹھارہ سو سنتاون کا زمانہ تھا اور غدر کا زمانہ تھا دلی میں کیا ہے غدر ہو گئی تھی اور بہت برا حال تھا جتنے بھی ہندوستانی تھے ان کے بہت برے حال تھے اور جو قلعہ کے لوگ تھے جو بہادو شاہ زفر تھے اس وقت آخری بادشاہ اور ان کے جو بچے تھے ان پر شدت تھی کیا لکھا ہوا ہے ملازمانی قلعہ پر شدت تھی یعنی ان لوگوں پر بہت سختی کی گئی تھی ان لوگ پر بہت سختی تھا ان لوگ پر کہہ بہت سختی تھا اور باز پرس اور داروں گیری میں مبتلا ہاں یعنی کہ پکڑ دھکڑ ہو رہا ہے ہنگامہ ہے اور سب کو پکڑ پکڑ کے انگریز کو جو سپاہی ہیں داروں گا ہیں وہ پکڑ پڑ کر لے جا رہے ہیں میں غریب شاعر دس برس سے لکھنے اور شیر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں اور کہتے ہیں کہ میں تو غریب شاعر ہوں میں دس برس سے کیا ہے شیر لکھنے اور اصلاح کرنے یعنی اسے صحیح کرنے میں لگا ہوا ہوں خواہی اس کو نوکری سمجھو خواہی مزدوری جانو اب کہتے ہیں کہ اسے یا تو نوکری سمجھو یا مزدوری جانو یہاں کے لکھاوا مفصلے حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں یعنی حال کی تفصیل لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اس فتنہ و آشوب میں کسی مسئلحت میں میں نے دخل نہیں دیا کہتے ہیں کہ یہ جو غدر کا زمانہ ہے اتنا مار کاٹ ہو رہا ہے تو اس فتنہ و آشوب میں میں نے دخل نہیں دیا کچھ بھی نہیں کیا صرف اشار کے خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بیگناہی پر شہر سے نکل گیا اور صرف اشار کے خدمت بجا لاتا رہا یعنی اپنی اشار لکھتا رہا اس کی اصلاح کرتا رہا اور نظر اپنی بیگناہی پر اور اپنی نظر کیا بیگناہی پر رکھا کہ ایسا نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور انگریز کا سپاہی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اور شہر سے نکل گیا یعنی شہر سے نکالا گیا میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات نہیں پائی گئی کہتے ہیں کہ جو انگریز کو حکومت ہے جو انگریز کے حاکم ہیں ان کو میرا معلوم ہے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں لیکن چونکہ بادشاہی دفتر میں جو بادشاہ کا دفتر ہے مخبروں کے بیان سے یعنی جو مخبر ہوتے جو خبر پہنچانے والے تھے ہیں انہوں نے میرے خلاف کوئی خبر نہیں پہنچائی ہے اس لئے میں کہا بچا ہوا ہوں مجھے نہیں بلائے گیا ہے لحظہ طلبی نہیں ہوئی ہے یعنی مجھے نہیں طلب کیا گیا ہے مجھے نہیں بلائے گیا ہے غرض کے اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے میں گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہوں دروازے سے باہر بھی نہیں نکلتا ہوں اور سوار ہونا تو دور کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ کون کون ہے جو شہر میں یہاں میرے پاس آئے گا شہر میں کوئی نہیں ہے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں یعنی لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور گھر ایسے ہی خالی پڑے ہیں یہاں کوئی چراغ جلانے والا تک نہیں ہے اب اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں سوال ایک ہے یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں تو یہ اقتباس مرزا غالب کے خطوط سے لیے گئے ہیں اور اس کے مصنف مرزا غالب ہیں سوال دو ہے اس اقتباس کا مخاطب کون ہے یعنی مرزا غالب نے کس کو خط لکھا تو میں نے آپ کو بھی بتا ہے کہ مرزا غالب نے اپنے دوست منشی حرگوپال تفتہ کے نام یہ خط لکھا تھا ان کے دوست کا نام کیا ہے مرزا غالب نے اپنے دوست منشی حرگوپال تفتہ کے نام یہ خط لکھا ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں اس سے مصنف کی کیا مراد ہے مصنف کہتے ہیں مفصل حال یعنی حال کی تفصیل لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ یہاں جو غدر ہوا ہے حالات بہت خراب ہیں اور حاکم جو ہے وہ کیا ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ہنگامہ برپا ہے اس لئے حال بہت خراب ہے اس لئے تفصیل سے کچھ بھی لکھنے سے ڈرتا ہوں اس فتنہ و آشوب میں کسی مسئلہت میں میں نے دخل نہیں دیا اس جملے سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے اس فتنہ و آشوب میں یعنی جو حالات اتنے خراب ہیں مارکارٹ کا زمانہ ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو اس میں میں نے دخل نہیں دیا میں باہر نہیں نکلا میں نے کسی سے بات نہیں کی کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کیا اس کا یہی مفہوم ہے کہ میں باہر نہیں نکلو اور کسی کام میں بھی میں نے دخل اندازی نہیں کی گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں نے بتایا کہ لوگ کیا ہے دلی میں جب غدر ہوا تو سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور گھر ایسے خالی ویران پڑے ہیں کوئی چراغ جلانے والا وہاں نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہاں کوئی بھی چراغ جلانے والا نہیں ہے اور سب لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ آپ کا دوسرا اقتباس ہے یہ اقتباس آپ کو لیا گیا ہے بجوکہ سے یہ اقتباس آپ کو لیا گیا ہے بجوکہ سے اور اس کے لکھنے والے سرندر پرکاش ہیں اس کو جی رائٹر ہے یہ سرندر پرکاش ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لکھا گیا ہے سرندر پرکاش نے جو بجوکہ لکھا ہے پہلے منشی پریمچند نے ایک ناوے لکھی تھی اس کا نام ہے گودان گودان میں ایک کردار تھا ایک کریکٹر تھا ہوری جو سب سے مین کریکٹر تھا ہوری کو اس میں زندہ دکھائے گیا گودان میں ہوری مر چکا ہے آخری میں لیکن ہوری کو اس میں زندہ دکھائے گیا اور ہوری اس میں کیا کھیتی کرتا ہے اور اپنے بچوں سے ہدایت کرتا ہے کہ تم کھیت میں کبھی بجوکہ مت لگانا اب آپ کو بتا دوں کہ بجوکہ کسے کہتے ہیں بجوکہ کہتے ہیں ایک بانس میں ڈنڈا باندھ کر کے اس میں کرتا پہنا دیا جاتا ہے ٹوپی پہنا دیا جاتا ہے اور کھیت میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ جانور اور چریا وہاں کھیت میں گھس کر اسے بربارت نہیں کریں کھائے نہیں کھیت کو بچانے کے لیے کیا ہے بجوکہ لگا دیا جاتا ہے تو آئیے پڑھتی ہوں سنو یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے بھوری اپنے بچوں کو اپنی آنی والی نسلوں کو اپنی قوم کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آخری فصل ہے ابھی تھل کھیت سے کچھ دوری پر ہے تھل کہتے ہیں رگستان کو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکہ نہ بنانا بجوکہ میں نے آپ کو بتایا بانس میں کرتا اور ٹوپی پہنا کر کھیت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کھیت کی حفاظت کے لیے اگلے پرس جب حل چلیں گے بیج بویا جائے گا اور بارش کا امریت کھیت میں سے کوپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا بجوکہ کی جگہ پوری کیا کہتا ہے کہ جب تم اگلے برس جب خل چلیں گے بیج بویا جائے گا اور بارش کا امریت خیر یعنی بارش کا پانی جب کھیت میں پڑے گا اور کوپلوں کو جنم دے گا یعنی چھوٹے چھوٹے پیڑ ہو گئیں گے تو مجھے باس میں باندھ کر کھڑا کر دینا بجوگا کی جگہ ہے میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں اور تب تک کیا ہے میں فصلوں کی حفاظت کروں گا یہ کون بول رہا ہوری بول رہا ہے مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں وہیں رہنے دینا تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوگا نہیں بنانا کہ بجوگا بے جان نہیں ہوتا ہے بجوگا کیا ہے ہوری کیا کہتے ہیں کہ بجوگا بے جان نہیں ہوتا ہے آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے درانتی کہتے ہیں جو فصل کاٹنے وارے چھوڑا ہوتا ہے اسے درانتی کہتے ہیں اور اس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے اور ہوری کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود کیا ہے اسے درانتی تھاما دیتا ہے اس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے وہ جو فصل کی دیکھ بھال کرتا تو وجوگا کہتا ہے کہ میں نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے تو میرا بھی اس میں کیا ہے ایک چوتھائی کا حق ہے یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے یہ اقتباس کس سے لیا گیا ہے وجوکہ سے لے گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے اس کے مصنف سرندر پرکاشن اختباس میں کون کس سے مخاطب ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اختباس میں ہوری ہے جو منشی پریم چند کے نوول گودان کا ایک کریکٹر ہے اسی کریکٹر کو لے کر سرندر پرکاشن نے یہ افثانہ لکھی ہے تو اختباس میں کیا ہے ہوری اپنے گھر والے سے مخاطب ہے اپنی نسل سے اپنی قوم سے مخاطب ہے وجوکہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک بانس کا ڈنڈا بنایا جاتا ہے اور اس میں ہاتھ کے طرح بنا دیا جاتا ہے اس میں کورتا اور ٹوپی پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کھیت میں کھیت کی رکھوالی کرنے کے لیے اسے وجوکہ کہتے ہیں بارش کا امریت کھیت میں سے کوپنوں کو جنم دے گا اس کا کیا مطلب ہے بارش کا امریت یعنی بارش کا پانی جب پڑے گا کھیت میں تو کوپنوں کو جنم دے گا جب بارش کا پانی کھیت میں پڑے گا تو چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوں گے گے چھوٹے باریک سے پیڑ اکتے ہیں تو اسے کوپل کہتے ہیں تو کوپلوں کو جنم دے گا اس کا یہی مطلب ہے آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی سے کیا مراد ہے تو ہوری کہتا ہے کہ جب تم بجوکہ لگاتے ہو وہ تمہاری خیت کی رکھوالی کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے تو کچھ دن کے بعد کیا ہوتا اس کا وجود اسے درانتی تھاما دیتا ہے وہ جان میں اس میں جان آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس فصل میں کیا ہے ایک چوتہ ہی حق میرا بھی ہے تو ہوری اپنے نسل کو اپنی قوم کو اور اپنے گھر والے کو یہ نصیحت کرتا کہ تم مجھے باندھ کر کھڑا کر دینا کھیت میں میں تمہاری کھیت کی رکھوالی کروں گی کیونکہ بجوکہ میں کیا ہے آپ سے آپ زندگی مل جاتی ہے اسے لڑنے کے لیے کیا ہے آپ سے آپ طاقت مل جاتی ہے سوال دو دیکھتے ہیں درجہ زہل سوالات کے صحیح جواب لکھئے پانچ سوال ایک ایک نمبر کے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے افسانہ بجوکہ پریم چند کے کس ناول سے متاثر ہو کر لکھا گیا میں نے آپ کو بتایا افسانہ بجوکہ پریم چند کے ناول گوہدان سے متاثر ہو کر لکھا گیا گوہدان دیکھیں یہاں رکھاو ہے خوجی کے کردار سے مطالق صحیح جواب کون سے ہے خوجی دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ ہے لکھنو کے زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے خوجی ایک بہادر انسان ہے خوجی ایک کینا پرور انسان ہے تو اس میں کیا دکھا گیا کہ خوجی کے کردار سے مطالق صحیح جواب ہوگا لکھنو کے زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے خوجی کو جس میں دکھائے گیا ہے وہ کیا ہے لکھنو کے زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے یعنی لکھنو کے جب حالت خراب ہو رہے تھے وہاں جو خاتمہ ہو رہا تھا ہر چیز کا ادامت خوجی افثانہ لمحے میں بلون سنگھ کیا پیغام دینا چاہتا ہے کیا پیغام دینا چاہتا ہے ظلم سے نفرت نیکی اور بدی کے فرق احساس ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے ایک دوسرے کے حالات کے تہیں ہمدردی کا اظہار افثانہ لمحے پڑھاؤ گا آپ نے جسے بلون سنگھ نے لکھا ہے اس میں بلون سنگھ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے کیا انہوں نے پیغام دیا ہے ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے سوال پانچ ہے سجاد زہیر کی نصری نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے آپ نے اگر سجاد زہیر کی بارے میں پڑھا ہوگا تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے جو مجموعے کا نام ہے پگھلا نیلم ان کے مجموعے کا کیا نام ہے پگھلا نیلم دجزیل میں سے کسی ایک پر دو سو لفظوں پر مشتمل نوٹ لکھئے غالب کی مکتوب نگاری یہ آپ کا دس نمبر کا ہے اور دو سو لفظوں پر لکھنا ہے غالب کی مکتوب نگاری افسانہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے افسانہ بجو کا پر روشنی ڈالی ہے خاکہ کلیم الدین احمد اور خاکہ کلیم الدین احمد کا لکھئے یہ دس نمبر کے ہیں آپ کو دو سو لفظوں پر لکھنے ہیں آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں غالب کی مکتوب نگاری میں میں نے پڑھایا ہے افسانہ کی تعریف بھی پڑھایا ہے اور خاکہ کلیم الدین احمد ہی پڑھایا ہے ہماری چینل کا فرشٹ لرننگ نام ہے اور فرشٹ لرننگ کے ہوم پیج میں جائیں گے جب وہاں پلی لسٹ کھولیں گے کلاس ٹوال کا تو آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا سوال چار ہے درجہ ظالمے سے کسی ایک حصے کی تشریح شیری خوبیوں کی نشاندہی کے ساتھ بھیجیہ اور شاعر کا نام بھی بتائیے اسے ایک شیر کی تشریح کریں گے اور اس کے شیری خوبیاں بھی بتائیں گے اور شاعر کا نام بھی بتائیں گے پہلا شیر ہے اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرزے بیان سے ہم یہ کس کے لکھے ہوئی ہے؟ یہ الطاف حسین حالی کی لکھے ہوئی ہے یہ شیر جو لیا گیا ہے الطاف حسین حالی کے غزل سے لیا گیا ہے کہتے ہیں کہ آپ شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو یعنی دل سے خوشی سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو کیونکہ میں کہہ آپ کی طرزے بیان سے سب کچھ سمجھ گیا ہوں آپ کے جو بولنے کا انداز ہے آپ کے جو بولنے کا طریقہ ہے آپ کو مجھ سے انسیت ہے آپ اوپری دل سے بگاڑ کی باتیں کرتے ہیں اب شیر میں ہم شیری خوبیاں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ مقالمے کے انداز میں گفتگو کیا گیا ہے اس میں بلکل باتچیت کے انداز میں شیر لکھا گیا ہے اور طرز کا لفظ یہاں کیا ہے؟ مونس استعمال ہوا ہے طرز کا لفظ ہے آپ کی طرزے بیان یعنی یہاں پر مونس استعمال کیا گیا ہے جبکہ عام طور سے طرز کو کیا ہے؟ مذکر بولتے ہیں آپ دوسرا شیر دیکھ رہتے ہیں ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حسب مراتب ہیں لو جو لگائے شما کھڑی ہے رخص میں ہے پروانہ بھی اس شیر میں دونوں طرف سے کیا ہے؟ آگ برابر لگی ہوئی کے خیال کو پیش کیا گیا ہے اس شیر میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ دونوں طرف کیا ہے؟ آگ برابر لگی ہے اس خیال کو پیش کیا گیا ہے شیر کہتا ہے کہ کیا شما اور کیا پروانہ؟ دونوں ہی عشق میں گرفتار ہیں ادھر شما لو لگائے کھڑی ہے تو دوسری طرف پروانہ بھی اس پر نسار ہو رہا ہے رخص میں ہے پروانہ بھی یعنی پروانہ بھی کیا ہے؟ اس پر نسار ہو رہا ہے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی شام آئی ہے تو آئے کے سہر بھی ہوگی یہ بلکل عام بولچال کی انداز میں لکھا گیا ہے سب سے پہلے اس کے شاعر کا نام جانتے ہیں یہ موین احسن جذبی کے لکھیوی غزل ہے یہ موین احسن جذبی کے لکھیوی غزل ہے اور یہ کیا مطلع کا شعر ہے یہ کیا ہے مطلع کا شعر ہے شاعر کہتے ہیں کہ زندگی جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بسر ہو ہی جائے گی اور شام آئی ہے تو سہر ہوگی یعنی جب انسان کے زندگی میں خوشی آتی ہے تو غم بھی آتا ہے غم آتا تو خوشی بھی آتی ہے تو زندگی جب دی ہے اللہ تعالی نے تو وہ کسی نہ کسی طرح بسر ہو ہی جائے گی شولے میں ہے ایک رنگ تیرہ باقی ہے تمام رنگ میرے یہ ناصر قاظمی اس کے معنی دیکھتے ہیں شیئر کہتا ہے کہ جو شولے میں رنگ ہے رنگ کے ہاں نور کا رنگ ہے ہمارے محبوب کا رنگ ہے اور باقی رنگ کے ہاں تمام میرے رنگ ہیں یعنی جو باقی رنگ بچ جاتا ہے کوئلا اور جلاوہ راک وہ سب رنگ کے ہاں میرے رنگ ہیں آخری شر دیکھتے ہیں میں ایک حادثہ بن کر کھڑا تھا رستے میں عجب زمانی میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے راجندر منچندہ بانی کی یہ شیئر کس کے ہے راجندر منچندہ بانی کی شیئر ہے آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو انسان اکیلا رہ جاتا ہے تنہائی رہ جاتی ہے اسے ایک حادثہ کہا جاتا ہے انسان کے زندگی کیا ہے ایک حادثہ کہا جاتا ہے فرد کے تنہائی کا احساس اسے خود کو حادثہ کی معنید سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے فرد کے تنہائی کا احساس اسے خود کو حادثہ کی معنید سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے میں تنہا کھڑا ہوا تھا اور ایک حادثے کی معنی اور زمانی نے تیز رفتاری سے میرے سامنے سے گزرتا چلا جا رہا تھا میں کیا کھڑا تھا اور ایک حادثے کی طرح کھڑا تھا اور جو زندگی تھی جو زمانہ تھا وہ بہت تیز رفتاری سے میرے سامنے سے گزر رہا تھا اب دیکھتے ہیں یہ بے ہاں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاق یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ یہ نظم ہے جو اقبال کی لکھیو نظم ہے اور جسے لیا گیا ہے روحِ عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے آپ کی کتاب میں گلستانی عدب میں یہ نظم ہے روحِ عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹا ہے یعنی یہ تیرے لیے ہی جو بادل گھٹا بنائی گئے یہ تیرے لیے ہی ہے اقبال کہتے ہیں اس نظم میں انسان کہا اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی دنیا میں سب کچھ بنایا ہے یہ کائنات میں جتنی سارے چیز ہیں وہ انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یعنی تیرے ہی اختیار میں یہ بادل یہ گھٹائیں ہیں یہ گمبد افلاق یہ خاموش فضائیں اور یہ جو گمبد ہے یہ جو آسمان ہے یہ گمبد ہے یہ سب تیرے لیے ہی بنائی گئی ہیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریستان ہے یہ سمندر ہے یہ ہوائیں ہیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں کل تک تو تو آسمان پر تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کو آسمان پر سے زمین پر بھیجا گیا تھا تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کل تک تو تو آسمان پر تھا اور فرشتوں کی ادائیں دیکھا کرتا تھا آئینہ ایام میں آج اپنی عدا دیکھ اور دنیا میں آ اور دیکھ اپنی عدا کو اپنے آپ کو دیکھ کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو تجھے بھیجا ہے اور دنیا میں جو کائنات بنائی ہے سب چیز وہ تیرے لی بنائی ہے اور اس کی روشنی میں اس کائنات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ آئیے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے جو پانچ نمبر کے ہیں اس میں پانچ کوششن ہوں گے ایک ایک نمبر کے جذبی کا اثر نام کیا ہے جذبی کا اثر نہ موہین احسن جذبی ہے یہ شیر کس کا ہے اٹھی گلرنگ دریچوں سے سہر جھانکے گی کیونہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے یہ نظم کس کی ہے یہ ہے جانسار اختر کی نظم ہے یہ غزل کس کی ہے یہ غزل جانسار اختر کی ہے ناصر کازمی کہاں پیدا ہوئے تھے ناصر کازمی امبالہ میں پیدا ہوئے تھے نظم کس زبان کا لفظ ہے نظم عربی زبان کا لفظ ہے نظم غور غریبہ کس زبان سے ترجمہ کی گئی ہے تو نظم غور غریبہ انگریزی زبان سے ترجمہ کی گئی ہے نظم کیا ہے غور غریبہ انگریزی زبان سے ترجمہ کی گئی ہے اور یہ انگریزی نظم کا نام ہے یہ انگریزی میں لکھی ہوئی نظم تھی اس کو غور غریبہ کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے جسے کس نے کیا ہے علی حیدر نظم تبا تابائی نے کیا ہے کسے کیا ہے علی حیدر نظم تباہ تباہی نے کیا ہے سوال چھے ہے درجزائل میں سے کسی ایک پر دو سو الفاظ میں اظہار خیال کی گئے حالی کی غزل گوئی نظم کی تاریف اور اقبال کی نظم گوئی سردار جعفری کی طبیل نظم وقت کا ترانہ یہ دس نمبر کے ہیں آپ کے سردار جعفری کی طبیل نظم جو ہے وقت کا ترانہ وہ میں نے پڑھایا ہے حالی کی غزل گوئی بھی پڑھائی ہے اور نظم کی تاریف اور اقبال کی نظم گوئی بھی پڑھائی ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں ساتھ درجزائل سوالات کے صحیح جواب لکھئے فریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے فریم چند کا پہلا ناول ہم خورمہ اور ہم سواب ہیں سوال دو ہے ڈراما یہودی کی لڑکی کس نے لکھا تو آغا حشر کاشمیری نے لکھا ہے کہانی کلرکی کی موت کے مرکزی کردار کا نام بتا کیا ہے سوال نمار تین ہے کہانی کلرکی کی موت کے مرکزی کردار کا نام بتا کیا ہے اس کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے چہرو یا کوف ہے اور اس کی لکھنے والے چخف ہیں جھرایٹر ہے چخف ہے اور مرکزی کردار چہرو یا کوف ہے سوال چار ہے ویکیوں محمد بشیر کی کہانی جنم دن کس زبان میں لکھی گئی تھی تو یہ کیا ہے ملیالم میں لکھی گئی تھی سوال پانچ ہے پترس بخاری کے انشائیوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے تو پترس کے انشائیوں کا مجموع کا نام ہے پترس کے مزامین تو پترس کے انشائیوں کا نام کیا ہے مزامین ہے پترس یہ الیف والاق صحیح ہوگا درجہ زائل میں سے کسی ایک پر سو لفظوں میں اظہار خیال کے گئے پریم چند کی نابن نگاری آغا حشر کی ڈراما نگاری اور افسانہ کلر کی موت یہ پانچ نمبر کے ہیں جو سو لفظوں پر لکھنا ہے یہ آپ لکھیں آئیے سیکشن بھی دیکھتے ہیں درجہ زائل سوالات کے صحیح جواب لکھیں اردو زبان کا اصل ماخص کون سی بولی ہے ہریانوی بریج بھاشا یا کھڑی بولی تو کیا ہوگا بریج بھاشا ہوگا اردو سنتھی زبان سے نکلی ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا تو یہ نظریہ سید سلیمان ندوی نے کیا ہے دیکھیں محمد حسین نے بتایا کہ بریج بھاشا کو اس کی ماں قرار دیا یعنی بریج بھاشا سے اردو زبان نکلی ہے اور حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی بیٹی ہے اور سید سلیمان ندوی کیا ہے سندھ کو اس کو جائے پایداش بتاتے ہیں تو اردو کیا ہے سندھی زبان سے نکلی ہے کس کا نظریہ ہے سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے نصیر الدین حاشمی دکین سے اس کی ابتداء بتاتے ہیں نصیر الدین حاشمی کیا کہتے ہیں کہ دکین سے اس کی ابتداء ہوئی یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایکزام میں آ سکتا ہے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں سوال تین ہے فورٹ ویلیم کالیج کا قیام کس سن میں آیا کس سن میں عمل میں آیا تو اٹھارہ سو میں آیا فورٹ ویلیم کالیج کہاں کلکتہ میں قائم کیا گیا اور اٹھارہ سو میں یہ قائم ہوا باغو بیہر کے مصنف کا نام کیا ہے باغو بیہر مصنف کا نام کیا ہے میر امن نام ہے دہلی کا دبستان شاعری کے مصنف کون ہے نور الحسن حاشمی دہلی کے دبستان شاعری کے جو مصنف ہے نور الحسن حاشمی ہے چھے درجزال میں سے کون سا شاعر لکھنو کے دبستان شاعری سے تعلق رکھتا ہے تو آتیش لکھنو کے دبستان شاعری سے آتیش تعلق رکھتے ہیں سوال ساتھ ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون تھا تو محمد قلی قطوب شاہ تھے اردو کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر تھا وہ محمد قلعی قطب شاہ تھے سوال آٹھ ہے دکین کا کون سا مشہور شاعر پہلی بار دہلی آیا تھا دکین کا کون سا مشہور شاعر پہلی بار دہلی آیا تھا کون آیا تھا ولی آیا تھے نمبر نو ہے رانی کتکی کے کہانی کے مصنف کا نام کیا ہے رانی کتکی جو کہانی لکھے گئے کون لکھا ہے انشاءاللہ خان انشاءاللہ لکھا ہے سوال دست ہے سوال دست ہے ہندوستان میں ترقی پسند عدبی تحریک کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا تو انہیس سو چھتیس میں ہوا ترقی پسند تحریک کا جو آغاز ہوا وہ انہیس سو چھتیس میں ہوا درجہ زائل سوالات کے مختصر جواب لکھئے ایک نمبر کے جواب ہیں منشی حرگوپال تفتہ کے نام ختم غالب نے کس زمانے کے حالات تحریر کیے ہیں کس زمانے کے حالات تحریر کیے ہیں منشی حرگوپال تفتہ ابھی ہم نے آپ کو خطوط غالب پڑھا ہے کہ ایسا اٹھارہ سو سنتاون کے غدر کے حالات پیش کیے ہیں افثانہ سکون کے نیند کا مرکزی خیال کیا ہے افثانہ سکون کے نیند اقبال مجید کی لکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر دولت مل جائے سب کچھ مل جائے لیکن سکون کی نیند نہیں ملے تو انسان کو سکون نہیں ملتا ہے اس لئے انسان کیا ہے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت نہیں دے کچھ بھی نہیں دے لیکن انسان کو سکون کی نیند ضرور دے سبق تین ہے سبق روشنائی میں سجاد زہیر نے جس کانفرنس کی تفصیل بیان کی ہے اس کانفرنس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں منقد ہوئی تھی تو اس کانفرنس کا نام کیا تھا پنجابی کسان کانفرنس نام تھا سبق غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں میں شامل پانچ جدید شورا کے نام لکھے پانچ جدید شورا کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر ایک ہے میرا جی دو ہے نون میم راشید تین ہے فیض احمد فیض چار ہے راجہ مہدی علی خان اور پانچ ہے اندرجیت ورما یہ سب شاعر اس میں شامل تھے پانچوہ ہے نون میم راشید کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا بنیادی موضوع کیا ہے اب آپ یہ میری چینل پر جا کر دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا آپ پوری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں سمجھ کر دیکھیں اسے پڑھنے سے آپ کا آدھا کوششن سال ہو جائے گا تو اسے ایک بار ضرور پڑھیں پورا پڑھیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ